الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم جیسا کہ آج پورے ملک میں سینٹ کے انتخابات مناقض ہوئے اور یہاں ملوستان میں بھی سینٹ کے انتخابات ہوئے ریزلٹ آپ سب کے سامنے ہیں لیکن میں آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ آج قومی سنبلی نے کٹ پتلی حکومت پر عظم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کے نامزد امدوار تھے انہیں کامیاب کیا ہے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد اب حکومت کا اخلاقی جواز بھی حکمرانی کا ختم ہو گیا ہے لہٰذا آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قومی سنبلی کا الیکشن حکومت پر عدم اعتماد ہے مزید اقتدار پر رہنے کا ان کو کوئی جواز نہیں ہے جواز پہلے بھی نہیں تھا ہم نے الیکشن کے دوہزار اٹھارہ کے اختتام کے بعد ہی مسلسل اب تک کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت منتخب حکومت نہیں ہے سیلیکٹڈ حکومت ہے پھر رہائی سال میں اس حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہیں رہائی سال کے اندر جو انہوں نے انتخابی منشور دیا تھا کہ ایک کروڑ نوجوانوں کو نو کریاں دیں گے پچاس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے ڈالر کو سو کے بجائے سار تک لے آئیں گے ملکی معیشت کو اتنا بڑھائیں گے کہ باہر سے لوگ آکے یہاں نو کریاں کریں گے ملک پر جو کرزہ ہے چھے آٹھ بہینے میں کرزہ ختم ہو جائے گا اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ غریب ملکوں کو کرزہ دے دیں یہ ان کے دعوے تھے اور یہ دعوے بھی تھا کہ اگر پانچ ہزار لوگ بھی کہیں کٹھے ہو گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں تو ہم چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں گے تو دھائی سال کے اندر انہوں نے اپنے ایک وعدے پر بھی عمل درامت نہیں کیا بلکہ گزشتہ بجٹ میں جو کہ انہوں نے زیرو شو کیا جی ڈی پی گروت زیرو شو کیا اس بجٹ میں ستر ہزار ملازمین وفاقی محکموں میں بجٹ میں آئے تھے حال ہی میں شاید ایک مہین ہے یا ڈیڑھ مہینہ ہوتا ہے کہ ان پوسٹوں کو انہوں نے ڈیلٹ کر دیا میگا پراجیکٹ تو کیا کوئی چھوٹا سا کوئی پراجیکٹ بھی یہ شروع نہیں کر سکے سی پیک رک گیا جسے گیم چینجر کہا جاتا تھا وہ رک گیا اور کوئی ملک یہاں انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انویسٹر تھے وہ بھاگ گئے اور پاکستان کے زندگی کے تمام شعبے چاہے وہ اگلی کرچن ہو چاہے وہ ایجوکیشن ہو چاہے ہیلتھ ہو کسان مزدور محنت کش ان دو ڈھائی سالوں میں سب نے احتجاج ریکارڈ کر آئے لہٰذا آج قومی سمبلی نے موجودہ کٹپدلی حکومت پر عدب اعتماد کا اظہار کیا ہے لہٰذا عمران اور عمرانی ٹیم کو فور ہی طور پر مصطفی ہونا چاہیے بڑا ڈھونگ رچایا انہوں نے کہ ووٹ بکیں گے کس کے ووٹ بکے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قومی سمبلی نے کٹپدلی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے وہاں قومی سمبلی نے آئی ایم ایف کو بھی نامنظور کیا ہے ریجکٹ کیا ہے مسترد کیا ہے حفیظ شیخ آئی ایم ایف کا نمائندہ اور اپنا عمران نے کہا تھا کہ میری حکومت آئی تو میں کرزہ لینے کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اور اگر کہا گیا تو اس سے بہتر ہوگا کہ میں خودکشی کروں گا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف ایف بی آر آئی ایم ایف وزارت خزانہ آئی ایم ایف میرے خیال میں امران کے لیے استیفہ اور خودکشی کے علاوہ کوئی ابراستہ نہیں رہا اگر اس کو اپنے وعدوں کا پاس ہے تو ان وعدوں کو انہیں پورا کرنا چاہیے مہنگائی دو ڈھائی سال میں غریب کی قوت خرید جواب دے چکی ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور غریب کے بچے اسپیتال کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں کوئی شنوائی نہیں اس لیے اس حکومت کو جانا چاہیے اب یہ کوری قوم کا مطالبہ ہے پی ڈی ایم اب اس الیکشن کے بعد اگر امران استیفہ نہیں دیتا تو پھر ہماری تحریک شروع ہوگی اور چھبیس مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کافل ایک کراچی سے گوادر سے کوئٹا سے خیبر پختونخواہ سے گلگت بلتستان اور چترال سے چلیں گی اور انشاءاللہ اسلام آباد پہنچ کے اس حکومت کا خاتمہ کر کے دم لیں گے تو یہ چند گزارشات تھی یہاں آج جو الیکشن ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہمارے تحفظات ہیں لیکن اس حوالے سے چونکہ میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا میری پوری ٹیم وہاں موجود تھی اور الیکشن کو دیکھ رہے تھے اگر وہ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ہم سے پہلے ادھر سارا دن واس کرتے رہے ہیں لیکن ہم بھی کبھی کبھی ان سے پوچھے تھے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے لیکن بعد یہ نظر میں پیراشیوٹ بلوستان میں بہت بڑا کام کر گیا ہے جو پاکستان کے حکومت کے لئے بھی اور بلوستان کی حکومت کے لئے بھی انتہائی خفت کا باعث ہے اب نہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے نہ کسی پارٹی نے اس کو اون کیا حکومت اس کے پیچھے کھڑی رہی حکومت اس کا ساتھ دیتی رہی حکومت نے اس کو کامیاب کیا آگے میرے بھائی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں گرمی بھی ہے کھانے کا وقت بھی ہے میرے خیال ہے کہ بس اسی پہ اقتفاہ سر یہ بتائیے کہ آپ لوگ کا اتحاد تھا آپ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ پانچ سیٹے ہم آسکر کریں گے بلکہ آپ لوگوں نے دیمانڈ کی تھی چھے سیٹوں کی وہ چھے سیٹے کیا وہ تو آپ چار سیٹوں پر آگئے اس پہ آپ کے لوگ بھی تو کچھ شکوک و شباہ کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں اس پہ ہم پھر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے آج تو مبارک بات والا دیں گے یہ تو ایسے ہمارا کوئی بندہ ابنس پہ نہیں بولیں گے آج ابنس پہ نہیں بولیں گے تو ہم آگے تو تفصیل ساری چیزیں آ جائیں گی بلوستان پورے بلوستان گورنمنٹ کو پیرا شوٹر نے رموک کر دیا کیونکہ آپ ایک پیرا شوٹر کو آج آئی لائٹ کریں باقیوں نے آٹھ آٹ لے لیا تو اس نے گیارہ ووٹ لے لی تو پیرا شوٹر نے بلوستان گورنمنٹ کو خرید لیا حیدی صاحب جن لوگوں جن لوگوں کی سپورٹ سے آپ لوگوں کے بقول 2018 میں حکومت بنی تھی کیا اسلامباد کے سینٹ اندخاب میں انہوں نے حکومت کو سپورٹ نہیں کیا اسلامباد کے نہیں دراصل یہ ہے کہ کنڈیڈٹس جو ہے وہ ان کی اپنی شخصیت بھی ہوتی ہے یوسف رضا گیلانی میں نے کل پرسو بھی کہا تھا کہ وہ ایک طرف سے پیر بھی ہے اور پھر پنجاب سے ہے اور ایک شریف النفس انسان ہے تو بہت سارے دوسرے پارٹیوں کو لوگ بھی اس کو موڑ دے سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ شیخ حفی از نہیں بلکہ آئیے محف سے نفرت کا اظہار بھی ہے اور موجودہ حکومت سے نفرت کا اظہار بھی ہے اور وہ ممبران جو تنگ تھے پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کے ممبر تھے اور ان سے تنگ تھے انہوں نے بے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا ہے اور ایک نے تو بڑے جرت کے ساتھ شہریار آفدیری اس نے اپنا ووٹ خراب کیا اور پہلے بھی کہتا رہا کہ میں نہیں دوں گا ووٹ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چونکہ پی ٹی آئی ایک نظریاتی جماعت تو ہے نہیں مفادات پر مشتمل ایک جماعت ہے اور ادھر ادھر سے توتے اڑ کر ان سے پی ٹی آئی بنی ہے تو ان کا کوئی نظریہ کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے ان کے سامنے مفادات ہے اگر مفادات نہیں ملتے تو پھر کیا کرنا ہے پی ٹی آئی کو میں تو وہی کہا رہا ہوں نا کہ اگر ان میں کوئی حیاء شرم کوئی بات ہوتی ہے تو شکستوں کھا گئے اب تو ان کو استیفہ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اتنی بڑی لانگ مارچ کریں اور ہلا گولا کریں اس سے بہتر ہے کہ قوم نے ادھر اعتماد کیا ہے پالی منڈ نے ادھر اعتماد کیا ہے اب اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ وزید حکمرانی کریں بہت شکریہ جی آبید موسیقی موسیقی